بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام وعلى جميع الانبیاء خصوصا على سیدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آلہ وآسحابه الاطقیہ اما بعد عن المغیرت ابن شعبت رضی اللہ عنہ قال ضفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ فَأُتِيَ بِجَمْ بِمْمَشْفِيٍ ثُمَا أَخَذَ الشَّفْرَتَ فَجَعَلَ يَحُزُّ لِي بِهَا مِنُو قَالَ فَجَاءَ بِلَال يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَا فَالْقَ الشَّفْرَتَ فَقَالَ مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَا قَالَ وَكَانَ شَارِبُهُ قَدْ وَفَا فَقَالَ لَهُ أَقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكُ اَقُصَّهُ عَلَى سِوَاكُ یہ باب چل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کا تذکرہ اور گذشتہ سبق کے اندر اس کی تقریباً چودہ احادیث بیان ہو چکی تھی آج پندروی احادیث ہے جو امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہمان ہوا یعنی آپ بھی مہمان تھے اور میں آپ کے ساتھ میں بھی اس میں تھا ذات لیلہ اور یہ رات کا وقت تھا فَوْتِيَ بِجَمْ بِمْمَشْوِيٍ اور آپ کے پاس پہلو کا یعنی چانپ کا گوشت دایا گیا جو بھنا ہوا تھا سم آخہ شفرہ پھر آپ نے چھوڑی لی فَجَعَلَ يَحُزِّ لِي بِهَا مِن اور آپ اس سے کاٹ کے مجھے انعائیت فرما رہے تھے اور یہ آداب میں سے ہے کہ انسان دسترخان پر دوسروں کا خیال رکھیں تو آخہ علیہ السلام کاٹ کاٹ کے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کو دے رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ فجعہ بلال ہم کھانا کھا رہے تھے فجعہ بلال آگئے یعظی نو بسلام آخہ علیہ السلام کو نماز کی خبر دے رہے تھے کہ رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا تو آخہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مالہو انہیں کیا ہو گیا تر عبت یدہ ان کے ہاتھ بٹی میں مل جائے یعنی یہ ایک محابرہ ہے جس کا مقصود بددعا نہیں ہوتا ویسے عبدوں میں ہم جو کہتے ہیں بھئی تیرہ برا ہو مقصد برا ہونا نہیں ہوتا ویسے ایک تنبیہ کے لئے کلمہ ہے تو کیا ہو ان کو کیا ہوتا ربت یدہ ان کے ہاتھ مٹی میں مل جائے مطلب یہ تھا کہ آخہ علیہ السلام نے چکے کھانا تناول فرما رہے ہیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا انتظار فرما لیتے اس بات کی طرف تنبیہ تھی قَالَ وَكَانَ الشَّارِبُ قَدْ وَفَا حضرت بغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ میرے موچھیں بڑی ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اَقُسُّ لَكْ عَلَىٰ سِوَاكْ مِسْوَاكْ رَكْكِ اوپر سے میں تیرے لئے کارٹ دیتا ہوں یا فرمایا کہ اس طرح مِسْوَاكْ رَكْكِ اوپر سے ایسے کارٹ تو اس حدیث میں چند آداب معلوم ہوتے ایک تو یہ ہے کہ دسترخان پر انسان دوسروں کا خیال لکھے اور بڑے چھوٹوں کا خیال لکھیں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کو کٹ کٹ کے خود انعائیت فرما رہے تھے دوسرا گوشت کو چوری سے بھی کٹ سکتے ہیں کہ بعض دفعہ سخت ہوتا ہے چوری سے بھی ویسے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ ایسے بوٹی کو اپنے داند مبارک سے توڑتے تھے لیکن بعض دفعہ چوری سے بھی کٹنا پڑتے ہیں دوسرا کہ اگر کھانا کھا رہے ہوں تو نماز میں تھوڑی سی تاخیر کی جا سکتی اسی طرح موچوں کا مسئلہ ہے کہ موچیں انسان کی بہت بڑی بڑی نہیں ہونی چاہیے اور اتنی بڑی موچیں کہ انسان کے اگر کھانا پینا کرے تو پینے کے پانی کے برطن میں وہ لگ جائیں یہ مقروح ہے اس لیے جتنا چھوٹی ہوں موچیں اتنا زیادہ بہتر ہیں تو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت مشرقین کی مخالفت کرو اور موچوں کو چھوٹا کرو اور داڑیوں کو بڑھاؤ اس لیے داڑی بڑی ہونی چاہیے اور موچیں انسان کی چھوٹی ہونی چاہیے اگلی حدیث سیدنا عبو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اتیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاحمن آقا علیہ السلام کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا فروفیہ الیہ الذراع اور آپ کو دستی پیش کی گئی وکانت تعجیبو اور آپ کو اچھی لگتی تھی فناسا منہا تو آپ نے اس سے دانت مبارک سے تناول فرمائی پچھلے حدیث میں چھوٹی سے کٹنے کا تذکر ہے اور اس میں ہے کہ دانت سے ایسے آپ نے اس کو تناول فرمایا تو عربوں میں گوشت اس طرح کھائے جاتا تھے جیسے ہمارے ہاں سالن کے طور پر کھائے جاتا ہے تو ان کے ہاں مستقل کھانے کے طور پر گوشت کھائے جاتا ہے آج بھی ایسا ہی ہے تو چنانچہ وہ بڑے بڑے ٹھکڑے کر کے وہ رکھی جاتے ہیں اسے چھوٹی کے ساتھ کٹ کے ہاتھ سے علیہ دہ کر کے اور بعض دفعہ دانت سے علیہ دہ کر کے بھی ان کو کھائے جاتا ہے تو آقا علیہ السلام سے سب طریقی یہ ثابت ہے اگلی حدیث سیدنا عبداللہ ابن مزدود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الذراع آقا علیہ السلام کو دستی کا گوشت پسند تھا اور اسی دستی کے گوشت میں آپ کو زہر دیا گیا اور خیال یہ تھا کہ یہودیوں نے آپ کو زہر دیا گیا یہ واقعہ سن سات ہجری کا ہے جب خیبر فتح ہوا تو اس وقت وہاں پر یہود تھے تو ایک یہودی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا اور اس کھانے کے اندر اس نے زہر ملا دی تو آپ نے جو ہی کھانا لیا تناول فرمایا موں میں ڈالا تو آپ نے سابق فرمایا بھئی رک جاؤ یہ گوشت مجھے بتا رہا ہے کہ اس کے اندر زہر ڈالا گیا چنانچہ آپ نے وہ گوشت باہر نکال دیا اور اس عورت کو بلایا گیا جس نے کھانا لیا تھا بھئی تم نے اس میں زہر ڈالا ہے اس نے کہا میں نے زہر ڈالا ہے اور میری نیت یہ تھی کہ اگر آپ سچے ہوں گے تو آپ کو زہر کچھ نقصان نہیں دے گا اور معاذلہ اگر آپ جھوٹے ہوں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی چنانچہ آقا علیہ السلام نے ماف کر دیا اس کو لیکن بعد میں ایک صحابی ہیں بشر بن برار رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی اس دعوت میں شامل تھے تو ان کی اس سے وفات ہوگی تو پھر اس عورت کو قصاص میں قتل کیا گیا آقا علیہ السلام کا اس وقت تو آپ کی طبیعت مبارک سنبھل گئی اور آپ کا کچھ اثر نہ ہوا لیکن چونکہ زہر کا کچھ اثر آپ کے جسم مبارک میں داخل ہو چکا تھا اس لیے جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو آخری وقت میں آپ نے میعشا کو فرمایا کہ آئیشا جو مجھے خیبر میں زہر دیا گیا تھا اس کا اثر میں ابھی محسوس کر رہا ہوں اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میری رگیں اس کی وجہ سے کٹ رہی ہیں چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام کا جو وصال ہے اس کو شہادت باز نے لکھا ہے کیونکہ جو خیبر میں زہر دی گئی تھی اس کا اثر لوٹ کر آ گیا تھا آگے ایک عجیب واقعہ ہے صحابی ہیں ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طبحت لنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدرا میں نے آقا علیہ السلام کے لئے سالن بنایا کانا یعجبہ الزراع اور آپ کو دستی کا گوچ اچھا لگتا تھا تو فناولتو الزراع تو میں نے دیکھ سے ایک دستی نکال کے آپ کی خدمت پیش کی تو آپ نے تناول فرمائی اور صحابہ اکرام کو بھی دی ہوگی پھر آپ نے فرمایا کہ دوسری دستی اور دستی بھی نکالو تو میں نے دوسری نکال کے دے دی پھر آپ نے فرمایا ناولی زراع تیسی طرح فرمایا کہ اور دستی نکالو میں نے کہا یا رسول اللہ وکم لشاہ تمندرہ بھگری کی کتنی دستیاں ہوتی تو آپ نے فرمایا کہ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ قسم ہے اس ذات کی میری جان جس کے قبضے میں اللہ سکتتا اگر آپ ایسا نہ بولتے تو آپ مجھے دستیاں نکال کے دیتے رہتے جب تک میں تم سے مانتا یعنی صحابی نے جو آگے سے بظاہر ایک جملہ بولا اور وہ جملہ یہ تھا کہ بھگری کی تو دو ہی دستیاں ہوتی ہیں دستیاں آگے والے پاؤں کو کہتے ہیں دو دستیاں ہوتی ہیں تو اور کہاں سے آگے تو آپ نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کہتے تو جب تک میں مانتا رہتا تم نکالتے رہتے بھی یہ آقا علیہ السلام کے ایسے موجزات بے شمار احادیث کی کتابوں میں آتے ہیں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام اور سید نستیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دفعہ دعوت ہوئی حتیٰ وہ عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دو آدمیوں کا کھانا تیار تھا تو آپ نے فرمایا کہ انسار کے تیسا آدمی بلالاؤ وہ تیسا آئے انہوں نے کھایا پھر فرمایا ساٹھ کو بلالاؤ وہ آئے اور پھر وہ آروں کو بلالاؤ تو فرمایا کہ دو آدمیوں کا کھانا ایک سو اسی بندوں نے کھایا اور سب کو کافی ہو گیا اسی طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی پاس ایک دفعہ ایک پیالہ آیا جس میں گوشت تھا تو آپ نے صحابہ اکرام کو بلایا اور صحابہ اکرام آتے تھے کھاتے جاتے تھے اور پورا دن اس میں سے چلتا رہا صبح سے رات تک اور وہ کھانا ختم نہیں ہو اسی طرح دو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک تھیلی تھی آپ نے پوچھا کہ کچھ ہے میں نے کہا رسول اللہ ایک تھیلی ہے اس میں کچھ کچھ جو رہے ہیں تو آپ نے مجھ سے لی اور اس پر کچھ دم فرمایا اور پھر فرمایا کہ دس آدمیوں کو بلاؤ دس کو بلاتا رہا اور آپ ان کو دیتے رہے دیتے رہے اسی طرح دس دس کر کہ کافی پورا لشکر تھا بڑا ان سب لشکر نے کھا لیا اور فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ان کو سنبھال کر رکھو بس بیچ میں نکالتے رہنا اور اس کو انڈیلنا نہیں ہے سیدہ مرائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پھر تھیلیے میرے پاس رہی آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں جو جتنے سال تھے میں اس سے نکالتا رہا آسد کا خیرات بھی کرتا رہا خود بھی کھاتا رہا سیدنا صدیق اکبر کا دو سالہ دور ہے اس میں بھی حت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے دس سال وہ بھی اور پھر حت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلافت کا دور ہے اس میں بھی حت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تقریباً یہ سن چوبیس حجری کے آس پاس تو یہ کم از کم بھی اس واقعے کو پچیس تیس سال پچیس سے تیس سال کے درمیان میں اتنا عرصہ تھا حد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ایک تھیلی کو استعمال فرماتے رہے فرمایا جس دن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس دن وہ تھیلی جو ہے وہ مجھ سے گم ہوئی تو یہ کم از کم پچیس سے تیس سال تک اس تیلی سے کجور نکال کر استعمال فرماتے رہے اور وہ ختم نہ ہوتی اسی طرح کافی سارے آقا علیہ السلام کے واقعات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے تھوڑے سے کھانے میں برکت دی اور یہ آپ کے ہاتھوں پر بہت شمار موجزات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں تو ایک ان میں سے یہ بھی ہے عناشہ رضی اللہ عنہ امیاشہ فرماتی ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ تمام گوش میں سے جو دستی تھی وہ آپ کو زیادہ پسند نہیں تھی بلکہ لیکنو کانا لائجدو لحم اللہ غبن گوشت کبھی کبھی پکتا تھا وکانا یعجلو علیہ اور وہ جلدی پک جاتی تھی دستی آپ جلدی دستی مانگتے تھے لئے انہا آجلو آنازر کیونکہ جلدی پک جاتی تھی تو آپ اپنا کانت ناول فرما کے اپنے معمولات میں مشغول ہوتے تھے اس لئے جلدی آپ طرف فرما لیا کرتے تھے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پسند تھی بلکہ یہ تک جلدی پک جاتی تھی تو آپ جلدی جو ہے وہ کھانا سے فارے وہ ہو جاتے تھے اس لئے آپ جلدی طرف فرما لیا کرتے تھے کیونکہ بعض لوائتوں میں اس سے خلاف بھی آ رہا ہے اس لئے جعفر عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آقا علیہ السلام سے سنا آپ فرماتے تھے سب سے اچھا جو گوشت ہوتا ہے وہ پیٹ کا گوشت ہوتا ہے پٹ کا گوشت جو کہتے ہیں پیٹ کا گوشت یہ بہترین گوشت ہے تو دستی کی تعریف بھی آپ سے ثابت ہے اور یہ پیٹ کا گوشت ہوتا ہے اس کی تعریف بھی آپ نے فرمائی ہے امیعشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم الادام والخل امیعشہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی یہاں دوبارہ آئی ہے کہ سرکہ سب سے بہتر سالن حد امیحانی فرماتے ہیں کہ دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیحانی سیدنا علیہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ہے فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر آقا علیہ السلام میرے ہاں تشریف لائے پوچھا آئندہ کشی کچھ کانے کو ہے میں نے کہا لا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ خبز و نیابس و خل خشک روٹی ہے اور سرکہ ہے آپ نے فرمایا ہاتھی لے آؤ ما اغفر بیت من ادھم فی خل جس گھر میں سرکہ ہے وہ سالن سے خالی نہیں ہے مطلب سرکہ بھی ایک سالن ہے چنانچہ آپ نے وہ خوش روٹی اس سرکے کے ساتھ آپ نے تناول فرمائی اور یہ اس وقت بھی بات ہے جب مکہ شہر آپ فتح فرما رہے تھے ظاہر بات ہے اللہ نے مکہ فتح کیا کیسے فاتحانہ انداز میں آپ داخل ہوئے لیکن آپ کا کھانا اتنا سادہ تھا کہ آپ نے روٹی کے ٹکڑے خوش روٹی اس کو سرکے کے ساتھ تناول فرما لیا سیدنا اب موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء قفضل سرید علی سائر الطعام عائشہ کی فضیلت کھانوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت ہے باقی کھانوں پر عربوں میں ایک کھانا سرید بنایا جاتا تھا اس میں شوربے والا گوشت بنا کے اور روٹی کے ٹکڑے کر کے اس میں ڈالی جاتی اور وہ کھانا ایک بہترین کھانا ہوتا تھا اور خاص مہمانوں کے لیے شوربے والا گوشت اور پھر اس میں روٹی اور اوپر وہ گوشت رکھا جاتا تھا تو وہ سرید بنائی جاتی تھی وہ بہترین سالن ہوتا تھا بہترین کھانا ہوتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت رضی اللہ عنہ کی تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید سارے کھانوں سے افضل ہیں تو اس طرح مہمان شاہ رضی اللہ عنہ تمام عورتوں سے افضل ہیں مختلف آدیث میں مختلف مہات المومنین میں سے مہمان شاہ کی قرمہ خدید القبرہ رضی اللہ عنہ کی ان کی بھی تعریف آئی ہے ان کے بارے میں افضلیت کا قول آئے ہیں اور سیدہ فاطمہ تو زہرات رضی اللہ عنہ دینوں کے بارے میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ افضل ترین عورتوں میں سے ہیں عرص ابن مالک فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فضل عائشہ علی النساء امیاشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے قوضل سرید علی سائل تام جیسا کہ سرید کی فضیلت ہے باقی کھانوں پر سیدہ ابو رہرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہ اور را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا آپ نے توزہ من ثورد عقد ایک پنیر کا ٹکڑا آپ نے تناول فرمایا اس کے بعد آپ نے وضو فرمایا ثم مراؤ پھر ایک اور موقع پر میں نے آپ کو دیکھا اکلا من قطف شاد بکری کی دستی آپ نے تناول فرمائی پھر آپ نے نماز پڑی اور آپ نے وضو نہیں فرمایا یہ مسئلہ پہلے بھی بیان ہو چکا کہ شروع میں بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ نے یہ حکم دیا کہ جو چیزیں آنک پر پکائی جاتی ہیں ان کو کھانے سے وضو ہے لیکن بعد کا جو آپ کا آخری عمل تھا وہ اسے وضو نہ کرنے کا تھا اس سے انہا حدیث میں وضو سے مراد ہے ہاتھ دونا اور کلی کرنا تو اس سے آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کھانا ترامل فرماتے اور نماز کے لئے اٹنا ہوتا تو آپ ہاتھ دوتے اور کلی فرماتے اور پھر نماز کے لئے تشریف لے جاتے تو اب بھی ایسا ہی کرنا چاہیے لیکن اگر کسی نے ہاتھ نہیں دو ایک کلی نہیں کی اس کے بغیر بھی نماز پڑی نماز اس کی ہو جائے گی لیکن ظاہر بات ہے اس میں موہ میں کھانے کے ذرات ہوتے ہیں تو نماز کا جو خشو خضو ہے وہ اس طرح باقی نہیں رہتا اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان کھانا کھائے اور اس کے بعد ہاتھ دھوئے کلی کرے اور اس کے بعد پھر نماز پڑے وضو اس سے نہیں ٹوٹتا عانیرس بن مالک رضی اللہ عنہ قال اولما رسول اللہ صلی اللہ علیہ صفیہ بِتَمَرِن وَسَوِيق امیاشا رضی اللہ عدتِ عرس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ نے عمد صفیہ رضی اللہ عنہ کا ولیمہ فرمایا وہ خجور اور ستو کے ساتھ آقا علیہ السلام نے سن سات ہجری میں جب خیبر فتح ہوا تو خیبر سے جو قیدی ہے ان میں حدتِ صفیہ رضی اللہ عنہ بھی تھی اور یہ جو ان کے سردار تھے خوئی بن اختب ان کی بیٹی تھی تو آقا علیہ السلام نے ان کو آزاد فرمایا اور آزاد فرما کہ ان کے ساتھ خود نکاح فرمایا اور وہ یوں وہ امہات المومنین میں شامل ہو گئی پھر آپ نے ان کا راستے میں ولیمہ فرمایا اور اس ولیمے میں ایک خجور اور ستو تھے درستخان بشاہ دیا گیا اور اس میں جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے آئے اور اس میں کسی نے پنیر لیا عمومی جو تھا وہ خجور اور ستو تھے وہی صحابہ اکرام نے کھائے اور وہ آقا علیہ السلام کا ولیمہ تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ولیمے میں انسان ضرور نہیں ہے کہ تین چار سو پانچ سو بندوں کو گرائے اور پانچ سات دشیں برائے بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق کچھ کھانا کھلا دینا کچھ بندوں کو اس سے ولیمی کی سنت ادا ہو جاتی مثلا ہے کہ انسان نے دس بندوں کو بلا کر کھانا کھلا دیا تو یہ بھی ولیمی کی سنت ادا ہو جاتی ہے ہمارے آپ ولیمے کے نام پر بہت بڑے بڑے پرگرام اور اس میں کئی گھنٹے لگتے ہیں اور اس میں مرد عورتیں کٹھی یہ ان کا اختلاعات ہوتا ہے تو بہت ساری منقرات ایسی ہیں اور آخر میں ہم کہتے ہیں کہ ولیمہ سنت ہے تو ولیمہ سنت تو ہے لیکن سنت کا مطلب ہے کچھ لوگوں کو کھانا کھلانا اس کے لئے ضرور نہیں ہے کہ آپ اتنی منقرات کریں باقی ہے کہ زیادہ افراد کھلائے جا سکتا ہے لیکن اس میں کوشش کریں کہ مرد دورت کا اختلاعات نہ ہو اس میں بیجا اسراف نہ ہو نمود نمائش نہ ہو دکھلاوہ نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے کیونکہ آج کل ہماری عمومی جو نکاح وغیرہ کی مجلسیں ہیں ولیمہ کے پروگرام وغیرہ ہیں ان میں دکھلاوہ اور نمود نمائش زیادہ ہوتی ہے انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں حالانکہ سنت سمجھ کے وہ چند لوگوں کو بھی کھلا دیں تو سنت اس کی ادا ہو جاتی ہے اگلی حدیث حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتی ہیں کہ سیدنا حسن ابن علی حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن جعفر یہ حضرات تشریف لائے حضرت سلمہ کے پاس اور فرمانے لگے کہ ہمیں ایسا کھانا بنا کے دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اور آپ وہ تناول فرماتے ہیں حضرت سلمہ نے کہا کہ بیٹا لا تشتہی اليوم آج کی دن وہ کھانا تمہیں اچھا نہیں لگے انہیں نے کہا جی ہمیں بنایں ہم وہی کھائیں تو کہا تمہیں سلمہ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے کچھ جو لیے اور ان کو پیسا اور پیس کے وہ جو کا آٹا ایک دیکشی میں ڈالا اوپر سے زیتون کا تیل ڈالا اور پھر مرچ اور کچھ مثالیں کوٹ کے وہ ڈالے اور وہ جب تیار ہو گیا تو ان کے قریب کیا ان کو پیش کیا کہا کہ یہ آقا علیہ السلام کو پسند تھا اور آپ اس کو بہت آرام سے تناول فرماتے تھے تو مطلب ہے کہ جو کا آٹا اور اس میں زیتون کا تیل اور مرچ مثالیں ڈال کے تو اس سے کوئی ایک چیز بنائی جاتی تھی اور وہ آپ تناول فرماتے تھے تو آقا علیہ السلام کے سالن کا تذکرہ چل آتا تو اس میں یہ بھی ایک ہے کہ جو کے آٹے سے اور اس میں زیتون کا تیل اور مثالے سے ایک حلوہ ٹائپ کوئی چیز بنتی تھی اور اس کو بھی کھایا جاتا تھا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے اور ہم نے بکری زبا کی تو آپ نے فرمایا کہ ان کو پتہ چل گیا کہ انہا نحب اللہم ہمیں گوشت پسند ہے اس لیے انہوں نے ہمارے لئے گوشت کا انتظام کیا یہ حدیث ہے جابر بن عبداللہ کی یہاں پر اختصار ہے محمد رمزی نے اشارہ کر دیا کہ وہ فی الحدیث قصہ اس حدیث میں ایک واقعہ ہے وہ تفصیل سے واقعہ غزوہ خیبر وغیرہ میں غزوہ خندق میں بیان ہوا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ غزوہ خندق میں جب آقا علیہ السلام نے تقسیم فرمائے خندق کا کھودنا تو اس میں سخت سردی تھی مشکلات تھی اور صحابہ نے پیٹ پر پوک کی وجہ سے پتھر باندے ہوئے تھے حجابر فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو چیرہ انور کو دیکھا تو مجھے بھوک کی آثار نظر ہے تو میں گھر گیا اور میں نے گھر والی کو کہا کہ آقا علیہ السلام کے چیرہ انور پر میں نے بھوک کی آثار دیکھے ہیں نقاط ہے کمزوری ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا گھر میں کچھ ہے تو تیار کرو تو میں نے کہا گھر میں تو کچھ ہے تھوڑے سے جو پڑے ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے تو میں نے وہ زبا کر دیا اور میں نے کہا تم ایک خسالند بناو اور اس کو جو جو ہے ان کا آٹا جو ہے اس کو گوندو اور پیس کا آٹا بنا کر ان کو گوندو اور میں آقا علیہ السلام کو بلا کے لاتا ہوں تو بیوی نہیں مجھے جاتے کہا کے دیکھنا آقا علیہ السلام چند آدمیوں کو بلانا زیادہ کھانا ہمارے پاس نہیں تو حجابر فرماتے ہیں کہ میں گیا آپ کی خدمت میں اور میں نے کہا یا رسول اللہ چند آدمیوں کا کھانا ہے آپ تشریف لائیں آپ کے ساتھ چند اور بندے آج ہیں اور یہ کھانا ہم نے آپ کیلئے بنایا ہے اس پر یہ حدیث ہے کہ آپ تشریف لائے تو دکھا کے گوشت بنا ہوئے تو آپ نے اعلان فرما ہے کہ اے خندق والو جابر نے تمہاری دعوت خندق کے صحابہ اکرام تقریباً ایک ہزار سے اوپر تھے کچھ ادھا سو کے قریب صحابہ اکرام ہیں وہ سارے تشریف لائے تو بیوی پریشان ہوگی بیوی نے کہا تم نے تو ہم نے تو چند بندوں کا کھانا تیار کیا تھا تو آپ نے کیا کہا تو انہوں نے کہا میں نے تو حضور کو بتا دیا تھا آپ نے خود اعلان فرمایا تو بیوی نے کہا پھر کوئی بات نہیں چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میرے آنے سے پہلے شروع نہ کرنا آپ تشریف لائیں اور آپ نے اس کھانے پر اپنا لحاب وغیرہ ڈالا لحاب مبارک ڈالا دم فرمایا کھانے پر بھی آٹے پر بھی اور آپ نے فرمایا کہ اس سے نیچے سے آٹا نکال کے روٹیا پکاتے رہو اوپر سے کپڑا نہیں اٹھانا اور دیکھ چیچے اوپر سے ڈھکر نہیں اٹھانا بس سائڈ پر کر کے نکالتے رہو تو فرماتے ہیں کہ ہم نے ہزار سے زیادہ جو صحابہ اکرام تھے سب نے کھایا اور آس پاس پہ دیا اور کھانا بالکل اسی طرح ہنڈیا بھی تھی اور اسی طرح آٹا بھی پورا بچا ہوا تھا اس میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا تو یہ آقا علیہ السلام کی مختلف موجزات تھے اور ان میں یہ موجزہ بھی تھا یہاں امام ترمزی رحم اللہ نے صرف اشارہ کیا ہے کہ اس حدیث میں ایک قصہ ہے یہ حدیث کی دوسری کتابوں میں تفصیل سے آیا ہے اور اس کا خلاص ہم نے بتا دی ہے باقی ہے کہ آپ جب تشریف لائیں تو آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں گوشت اچھا لگتا ہے تو آقا علیہ السلام کے مختلف جو سالن ہے ان کا تذکرہ بھی آگے بھی چل رہا ہے اس میں سے ایک چیز گوشت بھی تھی جس کے بارے میں یہ احادیث امام ترمزی رحم اللہ نے یہاں پر نکل کیے اللہ پر آتا ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اطاف فرمائے سبحانا ربک رب العزت اما یسفون و سلامنا المرسلین والحمدللہ رب العالم